واہ واہ حضرتِ انس روایت کرتے ہیں قالا نعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیدن و جعفرن و ابن رواحہ لِلنَّاس قَبْلَا يَا تِيَهُمْ خَبْرُهُمْ جنگِ موتا پر حضرتِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روانہ کیا یہ آٹھ حجری کو جنگ ہوئی ہے مسلمانوں کی تعداد صرف تین ہزار اور حرکل کے سپاہیوں کی تعداد ایک لاکھ تین ہزار ایک لاکھ کے مقابلے میں آئے شام میں یہ جنگ گمسان کی لڑی جا رہی ہے جنگ وہاں ہو رہی ہے اور حضور ہے مدینہ میں اور آقا کریم یہاں بیٹھ کے جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں جنگ کے واقعات سنا رہی ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا جھنڈا اب حضرتِ زید نے پکڑ لیا جھنڈا لشکرِ اسلام کا حضرتِ زید نے پکڑا ہے پھر فرمایا کہ وہ شہید کر دئیے گئے ہیں سُمَّ آخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُسِيبَا پھر فرمایا عبداللہ ابنِ رَوَاحَةَ نے پکڑا جھنڈا پھر فرمایا وہ بھی شہید کر دئیے گئے ہیں وَأَيْنَاهُ تَذْرِفَانُ حضور یہ بیان کرتے جا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو ٹپ گئے تھے پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا حَتَّ آخَذَ الرَّایَةَ سَيْفُ مِنْ سَيُّفِ اللَّهِ یعنی خالد ابن الولید فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد من ولید نے پکڑ لیا ہے حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی بیٹھے مدینے میں ہیں نظر کہاں ہے جہاں موتا کی جنگ ہو رہی یہ شام کے علاقے میں واقعہ ہے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی اور تین ہزار مجاہدوں نے ایک لاکھ کے دانت کٹے کر کے رکھ دی اور حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ اسی موقع پہ کہا گیا آپ نے کافروں پر اس جنگ میں آٹھ تلواریں توڑی تھی تلوار توڑنا عرب میں بہادری کی علامت جو تلوار توڑتا اتنے لوگوں کو مارتا کہ اس کی تلوار توڑ جاتی اس جنگ میں آٹھ تلواریں توڑی حضرت خالد بن ولید ساری زندگی حضرت خالد بن ولید کی آرزو رہی کہ میں بھی شہید ہو جاؤں راہِ خدا میں لیکن یہ ان کی آرزو پوری نہ ہو سکی اس لیے کہ وہ اللہ کی تلوار تھے اور اللہ کی تلوار کو کون توڑتا اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی جو ہے وہ کسی جنگ کے اندر بھی نامراد نہیں ہوئے اور ناکام نہیں ہوئے ایک موقع پر جب اللہ بن اہم کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید تھے اس معاملے میں مسلمانوں کی پسپائی ہوئی حضرت خالد بن ولید کو حضرت رافع بن عمر تائی نے کہا کہ اب ہماری قضاء آگئے ان کا ایک افسر انہیں مارا اور انہوں نے یک بار کی حملہ کر دیا مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی حضرت رافع بن عمر تائی نے کہا کہ اب ہماری موت آگئی اب ہماری قضاء آگئی حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یوں ہی لگتا ہے چونکہ میں کسی جنگ میں ناکام نہیں ہوا اور پسپا نہیں ہوا لیکن آج ہم پسپا ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک بال میرے پاس تھے اور میں ٹوپی میں سیئے ہوئے تھے اور ہر جنگ میں میرے ساتھ ہوتے تھے آج میں ٹوپی گھر بھول آیا اور یہ مسئیبت جو ہماری اوپر پڑی ہے اس لیے کہ میرے پاس آج وہ حضور علیہ السلام کے موجز نمہ بال جو ہیں آج وہ موجود نہیں ہیں لیکن بندہ مٹنا جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے دور تیبہ سے جب بھی میں تڑپا کبھی ان کو حالات کی سب خبر ہو گئے حضور حضرت ابو عبیدہ کو خواب میں ملے اور فرمایا خالد پہ مشکل بنی اور تم یہاں سو رہے ہو وہ فوراں اٹھے اور اعلان کروا دیا کہا جلدی تیار ہو جاؤ حضرت خالد کی مدد کو پہنچنا ہے رات و رات لشکر تیار ہوا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے لشکر چل پڑا انہوں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش سوار ہے جو لشکر سے ہٹ کر کے چل رہا ہے امیر لشکر نے کہا کہ ذرا اس شخص کو دیکھو یہ کون ہے کوئی جاسوس نہ ہو جب مجاہد اس کے پاس گئے اس نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ میں کوئی غیر نہیں ہوں میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی ہوں جب حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروا ہے نا کہ تیار ہو جاؤ کہ خالد پہ مشکل آ گئی ہے تو میں نے سوچا کہ اللہ کے شیر پہ کبھی مشکل آئی تو تھی نہیں یہ کیا ہو گیا تو میں نے غور کیا تو ان کی ٹوپی گھر رہ گئی تھی تو میں نے ٹوپی لی میں ان کو ٹوپی دینے جا رہی لشکل کے ساتھ ساتھ حضرت خالد بن ولید کی اہلیہ بھی چلتی رہی حضرت خالد بن ولید ادھر محاس پہ ڈٹے ہوئے ہیں اچانک حضرت خالد بن ولید کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانب سے اللہ اکبر کی آواز آئی اور پانچ چھے مجاہد ہیں جو دشمن کے لشکل کو پیچھے دکیل رہے ہیں اور اس میں ایک نکاب پوش مجاہد بھی ہے حضرت خالد بن ولید نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جا کے اس کے قریب کھڑے ہو گئے کہا جوان مجاہد تو کون ہے کہ لشکل کے پشتے کات رہا ہے اس نے تھوڑا سا نکاب سرکا کے کہا آنا زوجتوں کا ام تمیم میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں اور تم حضور کے بالوں والے ٹوپی بھول آئے تھے میں وہ تمہیں دینے آئی ہوں انہوں نے وہ ٹوپی ان کو پیش کی تو اللہ نے اسی دن حضرت خالد بن ولید کو فتح تا فرما یہ حضور علیہ السلام کے موہ مبارک کا مجھے بھول آئے حضرت خالد بن لید